اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ لوگوں نے فش فرائی بہت بار کھائی ہوگی لیکن میں چیلنج کرتی ہوں کہ اس سے مزیدار ریسپی آپ نے آج تک کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی ہوتل سے بھی کئی گناہ یہ بہتر بنتی ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں سے بلکل دیو فش مصالی کے ساتھ دمائیں گے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں سے کس طرح سے دمائے دیکھیں فش ہماری یہاں پر فرائی ہوگئی ہے سب سے پہلے ہم فش کو میرینٹ کر لیں گے میرے پاس یہاں پہ وان کیجی رو فش ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام جو فش کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فش کی صفائی کرنا تو بہت آسان طریقے سے میں اس کو صاف کرتی ہوں کرنا کہ ہم نے گندم کاٹائی سے لگانا ہے اور لیمون دو تین لیمون وان کیجی کے لیے کافی ہوتے ہیں لگا کے آپ نے جسٹ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ اس کی سمیل بلکل ہتم ہو جاتی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایزی لی دریا کی مچھلی اویلیبل ہوتی ہے تو اس کی اچھی حاصل سمیل ہوتی ہے ہتم ہو جاتی ہے وہ بلکل جو فارم کی فش ہوتی ہے اس کی تو اتنی سمیل بھی نہیں ہوتی اور آپ یہ طریقہ ازما کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اب میرینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہے سورہ مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہم اس میں ڈالیں گے ہس بے زائے کا زیرا پاورڈر ون ٹی سپون خوشک دھنیا ہے ون ٹیبل سپون اسے آپ نے بلکل فائن پیسنا نہیں ہے اس طرح سے کرش کر کے استعمال کرنا ہے اس کا فلیور فش میں بہت مزے کاتتا ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اجوائن اس کو ہاتھوں میں اچھی طرح سے مسل کے تو ایڈ کر دیں گے اس کے بغیر تو فش کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے فش میں اچھا آپ نے یہ ڈالتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ یہ زیادہ نہیں ڈال دینے زیادہ ڈالیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ ایسے نا بلکل کڑوا کڑوا سا فش کا آئے گا اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے تمام چیزیں لگا کے رکھ دیں گے میں نے کافی ریسپیز دیکھی ہیں تو میں دیکھ رہی تھی بہت زیادہ وہ اس میں مسالے بتا رہے تھے اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ فش کا اپنا ٹیسٹ ہتم ہو جاتا ہے آپ اس طرح سے بلکل یہ بیسک سے مسالے ہیں آپ یہ بنا کے اپنے رکھ لیں جب اپنے فش بنانی ہو آپ لگا لیں اس سے بہت مزے کی فش بنتی ہے تو چلیں اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں تو فش یہاں پہ ہماری اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے اوپر سپائسز سارے لگے ہوئے ہیں اس طرح سے پرفیکٹ تو چلیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تین ادد لیموں کا رس یہ آپ میرینیٹ کرتے وقت بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ اس کو اتنی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو پھر یہ فرائی کرتے ہوئے ٹوٹنے لگ جائے گی ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون بیسن مکس کر لیں گے تو چلیں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو پہلے میں ایک چھوڑا سا سلائس ڈال کے چٹ کر لیتی ہوں کہ آئل ہمارا گرم ہویا کہ نہیں تو آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب میں اس میں ون بائی ون کر کے سلائس ڈالتی ہوں اور اس کو پھل فیٹ پر اچھی طرح سے آئل کو گرم کر لینا اور جب آپ اس میں پش ڈال دیں پھر آپ نے کہ یہ پیات میٹیم کار دیں ہنے موسیقی موسیقی دیکھیں فیش ہماری یہاں پہ فرائی ہو گئی ہے بہت خوبصورت اس کا کلر بھی بنایا اور تیسچر بھی اچھا یہ دیکھیں آپ نیچے آئل میں بھی بلکل کوئی اس کی کوٹنگ نہیں مطری بڑی زبردست کوٹنگ آئی گیا اس پہ اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنانا بہت مزے کی بنیں گی موسیقی 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 اچھا فش تو ہماری فرائی ہو رہی ہے یہاں پہ جو میری نیشن کا لیفٹ آور تھا اس میں میں کچھ ویڈی ٹیبلز ڈال دوں گی اور یہ بہت مزی کے لگتے ہیں آپ لوگ یہ ضرور بنائیے گا ساتھ میں بس تھوڑی سی کالی میرچ ایڈ کروں گی اگر نمک آپ لوگوں کو کم لگے تو نمک ڈال لیں اور یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون کریم ایڈ کروں گی فریش والی جو بلائی ہوتی ہے نا دور کی وہ بہت مزی کا اس کا فلیور لگتا ہے تو فرائی فیش تو ویسے ہی کھائی جاتی ہے تو آپ یہ ساتھ ضرور بنائیں روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تو فیش یہاں پہ فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں ایک آپ کو پیس چک کرواتی ہوں بہت کرسپی بنائیں یہ دیکھیں آہ 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 زبردست آپ لوگ اس طرح سے ضرور فیش بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے بہت پسند آئے گی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتignon ملت THEM م ملت گا موسیقی